تم نے مجھے جو دوا دی اس سے میں ٹھیک تو ہو جاؤں گا نا ارے چمچے بھائی بالکل صحیح آپ دیکھتے نہیں میں کتنا تندرست ہوں یہ دوا ہے بھائی آگا جی بیٹھے رہا اب یہ دکھاوے کی زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے کیوں زحمت کی آپ مجھے بلالیتے جب اولاد موزور ہو جائے تو بزرگوں کو ہی چل کر آنا پڑتا ہے آگا جن جب آپ ایسی جلی گٹی باتیں کرتے ہیں تو میرے گردے سے ایک گرد اٹھتا ہے اور سیدھا میرے سینے پہ آ کر رپ جاتے ہیں اور جیس بات سے نقصان ہو رہا اس کی لہر تو سیدھ ہی دل پہ جاتی ہوگی ڈریکٹ نقصان کیسا نقصان آگا جن سب کچھ تو جمشید بھائی کے ہاتھ میں ہے یہی فیکٹری دیکھ رہے ہیں یہی چارہ کاروبار دیکھ رہے ہیں اس لیے تو طبیعت خراب کیے لٹے ہیں یہاں پہ اگر دو چار دنوں میں معصومہ کا حساب کتاب نہ کیا تو اممہ کی ضبیعت بھی خراب ہو سکتی ہے تو آگا جی بی جان بھی ہر تفاہ میرے گلے پہ انگوٹھا رکھتے تھی جمشید میہ تم ان کی بڑی اولاد ہو انہیں بہت مان ہے تم پر اور یہ کیا تم بھی نزاکت کی طرح باتیں دل پر لینے لگ گئے ہو دوا دی آگا جی شرمندہ کر رہے ہیں شرمندہ تو تمہاری ماں ہو رہی ہیں اپنی بیٹی اور دماد کی نظروں میں آگا جی جو مناسب لگتا ہے آپ کو فیصلہ کر دیں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا آپ پڑھے ہیں ہمارے ٹھیک ہے تو پھر جو کچھ شریعت کے مطابق معصومہ کا حصہ بنتا ہے وہ اس کے حوالے کرو اور اس کے علاوہ جو بھی خوشی سے اس کو دینا چاہو وہ اس کو دے دو تمہاری ماں کا دل بڑا ہو جائے گا ہم اور جو ہمارا دل خراب ہو جائے گا اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے دیکھو شہانہ تم عمر میں بھی بڑی ہو رتوے میں بھی بڑی ہو کسی ایک بات کا تو لحاظ کر لو ہائے آگا جی میں تو اور باتوں کو بھی لحاظ کر لوں گی لیکن آپ بھی نہ ہر ویلے بی جان کر ریلو کٹا بن کے نہ خرتے نہ کریں اب شہانہ تمیز کرو سگے تائیں میرے ہمارے باپ کی جگہ ہیں ہاں تو میرے بھی سگے خالوں ہیں میرے سسر کی جگہ ہیں ہاں خیر پھر بھی آئی ایم سوری دلتے نہ لینا اب آگا جی آپ بی جان سے کہہ دیں کہ دو چار دن میں میں چیک بنوا دوں گا ماسومہ کا بس اب اس معاملے کو ختم کریں آپ ایک کام کریں یہ جلی بسرا جو ہے اس کو آپ چھوڑے اور جائیں فیکٹری مہا پہ میرا مسوم بچہ جو ہے سالہ کام سمالاوا ہے اس نے تو اچھا ہے نا اسے پتا چلے کہ پیسہ کمانا اتنا آسان نہیں ہوتا ہاں شکریہ تم نے میری بات کمان بڑھا دیا اے اور آپنا بس اب پیسے نہ اور بڑھا نہ باکی سب ریلو گٹا